محمد سب کے لیے حصے میں کیا سنا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ ہم نے پچھلی بار اعلان کیا تھا کہ ہم اس سیریز کو 63 پارٹ میں یعنی 63 پارٹ میں مکمل کر دیں گے یعنی جتنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک ہے ہم اتنے ہی پارٹ میں پوری صیرت مکمل کر دیں گے لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم سلحہ حدیویہ تک پہنچے ہیں اور ابھی کافی واقعات باقی ہے اور ہم شوٹ کٹ میں اور پتلی گلی سے نکلنا نہیں چاہتے ہم اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ساری چیزیں اور سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے تفصیل اور ڈیٹیل سے آ جائے تاکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تفصیل کے ساتھ ہر ایک بارک بارک پہلو آپ کے سامنے آ جائے ہو سکتا ہے کہ پانچ دس پارٹ اور زیادہ بڑھ جائے اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو سنا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے باسٹ ہوئے حصے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اتمنان سے تواف کیا اور آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ مکہ کے لئے روانہ ہوئے چلیے آگے بڑھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ میں قریش کو ایسی اطلاع ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے یعنی مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ خبر سن کر قریش بھوچکہ ہو کر رہ گئے کیونکہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچانک ایک لشکر لے کر مدینہ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آئیں گے ہاں ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ کبھی نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں مگر یہ غلط خبر سن کر ہی ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ کے لئے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف کوش کیا تھا لیکن غلط خبر کی وجہ سے اور افواہ کی وجہ سے سارے مکہ میں حلچل مجھ گئی فوراں قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر رائے مشورہ شروع کیا اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے اپنے گھوڑ سواروں کا ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر زیتوا کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں اپنی کمین گاہوں میں چھپ کر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتمنان کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ قریش نے اور مکہ والوں نے ان کے استقبال کے لئے کیا کیا تیاریہ کی ہے لیکن ابھی مسلمان اسفان کے مقام پر ہی تھے کہ وہاں قبیل بنو خزا کا ایک شخص بشر بن سفیان قابی آیا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ مکہ والوں کا حال معلوم ہو جائے بشر نے کافلے میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو آپ کی روانگی کا حال معلوم ہو گیا ہے انہوں نے خدا سے احد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے انہوں نے ایک لشر خالد بن ولید کی کمان میں بھیجا ہے جو آپ کا مقابلہ کریں گے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش پر افسوس ہیں انہیں جنگ نے کھا لیا ہے ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ میرے اور کعبہ کے درمیان سے ہٹ جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو مجھے مشورہ دو کیا تم اس پر تیار ہو کہ ہم بیت اللہ کی طرف بڑھے اور جو ہمارا راستہ روکے ہم اس سے جنگ کریں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے نہ کسی کے خون بہانے کا ارادہ ہے اس لیے آگے بڑھئے اس خیر کے کام میں جو آڑے آئے گا ہم اس سے جنگ کریں گے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے کر چلے اس پر قبیل اسلم کا ایک شخص تیار ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو دوسرے راستے سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان سے داہین جانی کے راستے سے چلے اور اس طرح آپ اچانک پہنچ گئے جہاں خالد بن ولید کا لشکر چھپا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو اس طرح اچانک دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کا قافلہ چلتے چلتے مکہ کے قریب پہنچ گیا اور یہاں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھ گئی لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھنی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی اس بات پر سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ اٹھنی کو جیسے ہی مکہ کی طرف مورنا چاہتے تھے تو وہ بیٹھ جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بٹھایا ہے چنانچہ صحابہ ایک دم کہنے لگے کہ اٹھنی بیٹھ گئی اٹھنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھنی بیٹھ ہی نہیں ہے اور نہ اس کی عادت ہے بلکہ اس کو کسی نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے آج خریش مجھ سے جس اس چیز کے بارے میں فرمائش کریں گے جس میں خدا کے حکموں کی تعظیم ہو میں اس کو قبول کر لوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کو اشارہ کیا وہ فوراں اٹھ کر کھڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیچھے ہٹ کر ہدیبیہ کے وادی میں آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہاں پڑھاؤ ڈال دو اس میدان میں انہیں ہدیبیہ کے میدان میں پانی کی بہت دکت تھی اس لئے صحابہ نے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت کیا کہ یا رسول اللہ اس وادی میں پانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر حضرت ناجیہ بن جندب کو دیا اور فرمایا کہ اس کو فلانی جگہ پر گاڑ دو وہ فوراں تیر لے کر اس جگہ پر گئے اور وہاں پر تیر کو گاڑ دیا خدا کے حکم سے اس گڑے سے تھنڈے پانی کا چشمہ نکل گیا اور صحابہ اکرام کا لشکر وہاں پر اتمنان سے اس نے پڑھاؤ ڈال دیا قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر سنی تو وہ سخت پریشان تھے انہیں بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ رسول پانی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئیں گے اس لئے وہ بدحواس ہو گئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر مکہ میں مسلمان داخل ہو گئے تو پورے عرب میں ہماری رسوائی ہوگی اور ہماری ساخ ختم ہو جائے گی اس لئے وہ انتظار کر رہے تھے کہ خالد کیا کر کے آتے ہیں اور ایک دن خالد واپس آگئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ محمد ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کے بلکل قریب آ چکے ہیں یہ سن کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور سب فوراً مشورے کے لئے جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کو روکنے کے لئے کیا تدبیریں کی جائے پھر انہوں نے بدیل بن ورقہ کو بھیجا وہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں بدیل نے قریش سے آ کر کہا کہ تم محمد کے معاملے میں جلد بازی کر رہے ہو وہ جنگ کرنے کے لئے نہیں بلکہ کعبہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں یہ سن کر قریش مکہ بدیل پر ہی برس پڑے انہوں نے کہا کہ وہ بھلے جنگ کے لئے نہ آئے ہو لیکن ہم انہیں مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے پھر ایک شخص عروا بن مسعود سقفی کو بھیجا اس نے آ کر رسول پاس لازم ارز کیا کہ تم نے محمد تم نے کچھ لوگوں کو اکھٹا کر لیا ہے اور تم خود اپنوں پر ہی چڑھائی کرنے کے لئے انہیں حملہ کرنے کے لئے آئے ہیں مگر میں تم کو بتا دوں کہ اس بار قریش زبردست طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں نا یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اس پر حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ اروا کو ڈاٹا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے ہم کبھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اروا جب بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے وہ رسول اللہ کی داڑی کو ہاتھ لگاتے تھے اس پر حضرت مغیرہ بازوں میں کھڑے تھے انہوں نے اروا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اروا رسول اللہ کے چہرے کو ہاتھ مت لگاؤ بہرحال رسول اللہ علیہ السلام نے اروا کو پھر وہی جواب دیا جو سب کو دیا تھا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں بہرحال اروا مکہ واپس گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی جو عزت دیکھی تھی وہ اس پر بہت حیران تھے انہوں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام وضو کرتے تھے تو مسلمان آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اٹھا لیتے تھے اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی بال بھی گرتا تھا تو مسلمان فوراں اس کو اٹھا کر برکت کے طور پر رکھ لیتے تھے ان باتوں کا اروا پر گہرا اثر تھا کیونکہ انہوں نے اتنی عزت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی تھی اس لیے وہ قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریشیو میں قیسر کے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں میں قسرہ کے محل میں اور نجاشی بادشاہوں سے مل کر بھی آیا ہوں مگر خدا کی قسم کسی قوم میں میں نے ایسا محبوب نہیں دیکھا جیسے محمد کے صحابہ کو دیکھا وہ محمد کو کسی بھی حال میں تمہارے حوالے نہیں کریں گے اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے اب حالاکہ قریشیو کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں مگر پھر بھی وہ حضور کو اور صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے تو آخر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا آدمی اپنا قاسد قریش کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا جو جا کر قریشیو کو سمجھائے کہ وہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے مکہ میں چونکے ان کے قبیلے کے لوگ تھے اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو فوراں پناہ دی اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم اتمنان سے مکہ میں داخل ہو گئے مگر جب انہوں نے قریش سے بات کی تو سب اڑ گئے کہا کہ ہم مکہ میں محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی کہا کہ عثمان اگر تم چاہتے ہو تو تم کعبے کا تواف کر سکتے ہو مگر حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ اور میرے ساتھی تواف نہ کر لے اس طرح قریشی اپنے زد پر جمع رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے جب ان کے آنے میں کچھ دن گزر گئے یعنی کچھ دن ہو گئے تو مسلمانوں میں یہ افوا چل گئی یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریشیوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے یہ بات جب رسول پاس صلی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ بہت غزبناک بھی اور غصہ بھی ہوئے آپ صلی اللہ عنہ نے فوراں قریش سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جا سکے آپ صلی اللہ عنہ نے اسی وقت صحابہ سے فرمایا کہ جب تک ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے اب ہم واپس نہیں جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یہ وعدہ کریں کہ آخری دم تک ساتھ دیں گے اس وقت آپ صلی اللہ عنہ ایک درخت کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے فوراں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا اس بیعت کا نام بیعت رزوان ہے تیسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے ادھر قریش کو جب معلوم ہوا کہ رسول پاس صلی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ سے جنگ پر بیعت کی ہے تو وہ سب بہت گھبرا گئے اب انہوں نے تیع کیا کہ آپ صلی اللہ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے صلاح کر لینا چاہیے اس فیصلے کے بعد مکہ والوں نے سحیل بن عمرو کو حضور پاس صلی اللہ عنہ کی خدمت میں بیجا تاکہ وہ آپ سے سمجھوتا کریں صلاح کریں اب قریش اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ مسلمان اس سال تو واپس چلے جائے اور اگلے سال حج کرنے کے لیے آئے اس وقت ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے ہم انہیں نہیں روکیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح عربوں میں ان کا سر اوچھا ہو جائے گا نیچہ نہیں ہوگا یہی بات کرنے کے لیے انہوں نے سحیل کو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل کو دیکھا تو فرمایا کہ قریش نے اب صلح کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے انہوں نے سحیل کو ہمارے پاس بھیجا ہے سحیل بن عمر نے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری گفتگو کی اور بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی پھر ان شرطوں پر معایدہ اور اگریمنٹ اور صلح نامہ تیار کیا گیا کہ اس سال رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال حج کے لیے وہ واپس آئیں گے اور یہ سال مسلمان اور قریش یعنی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہوگی اور جب مسلمان تواف کے لیے آئیں گے اگلے سال تو ان کے پاس تلواروں کی سوا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا اور قریش کا جو بھی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے گا تو اسے مکہ واپس کر دیا جائے گا پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے اور رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری شرط بھی مان لی تھی صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا مسلمانوں کو یہ معاہدی کی اور اگریمنٹ کی جو آخری شرط تھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آ جائے چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو ہم کو واپس کرنا پڑے گا اور ہمارا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو یہ لوگ واپس نہیں کریں گے اس پر مسلمانوں کو سخت اعتراض ہوا آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا انہیں کافی رنج ہوا وہ آ کر حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر ملے اور ان سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے حضرت ابوگر نے فرمایا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے حضرت عمر نے فرمایا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے حضرت ابوگر نے فرمایا کہ بے شک رکھتے ہیں عمر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ایسی ظلیل شرطیں کیوں مان رہے ہیں حضرت ابوگر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اپنی جگہ رہو اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے سچے رسول ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاس اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حضرت عمر نے وہی گفتگو کی جو حضرت ابو وگر صدیق سے وہ کر چکے تھے اس پر رسول پاس اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد رسول پاس اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو اس معاہدے کو لکھنا شروع کرو اور سب سے پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سن کر سحیل بن عمر جلدی سے بولا کہ یہ سب باتیں میں نہیں جانتا صرف بسم اللہم لکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو ٹھیک ہے بسم اللہم لکھو جب حضرت علی وہ لکھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ آگے کی لائن لکھو کہ محمد رسول اللہ نے سحیل بن عمر سے معاہدہ کیا اس پر بھی سحیل بن عمر یہ بول اٹھا کہ اگر تمہیں ہم نبی مان لیتے اور تمہاری پیغمبری مان لیتے تو تم سے جنگ ہی کیوں کرتے اور یہ سب صلاح اور معاہدہ اور اگرمنٹ لکھنے کی ضرورتی کیوں پڑتی یہاں پر صرف تمہارے والد کا نام لکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط بھی مان لی اور حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو کہ محمد بن عبداللہ نے سحیل بن عمر سے معاہدہ کیا ہے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی ہر شرط مان لی ہر کنڈیشن کو قبول کر لیا اور یہ صلح نامہ اور یہ معاہدے پر دستخط اور گواہیہ لکھ دی گئی حالانکہ صحابہ میں کافی بے چینی تھی یہ کیسا معاہدہ ہے اور یہ کیسا صلح نامہ ہے لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے پر ان کو ایک طرح سے اتمنان بھی تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور کوئی بہت بڑی حکمت اس میں پوشیدہ اور چھپی بھی ہوگی آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے چو سٹوے حصے میں یعنی پارچ سکسٹی فور میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی شرطیں کیوں مان لی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دب کر کیوں معاہدہ کیا کیوں ایگریمنٹ کیا اور ایسی صلح کیوں کی اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی کیا حکمت پوشیدہ تھی اور اس کے نتیجے کیا ہوئے اور اس معاہدے کو لے کر قرآن پاک کی کونسی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں پوری امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا سبق دیا گیا اس صلح حدیبیہ کے ذریعے وہ انشاءاللہ کل ہم چو سٹوے حصے میں تفصیل سے سنیں گے تب تک آپ اس سیریز کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی